دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بھوچپوری فلم انڈسٹری کے مصہور کلاکار کھساری لال یادو کی لائف اسٹائل اور بائیوگرافی کو جانیں گے ساتھ ہی ان کے جیون سے جڑی کافی انٹریسٹنگ باتیں بھی جانیں گے اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بینا لاشٹ تک دیکھتے رہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بھوچپوری فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار کھساری لال یادو کا جنب تین جولائی 1986 کو بیہار کے چھپرہ جلے کے ایک بہت ہی گریب پریوار میں ہوا تھا کھساری لال یادو کے بچپن کی کہانی بہت ہی دیانی یوم پریڑا دائک رہی ہے ان کے پتہ ایک کسان کے روپ میں کام کر کے اپنے پریوار کا پالن پوسڑ کیا کرتے تھے کھساری لال کا بچپن بیہار کے چھپرہ میں بیتیت ہوا کھساری کو بچپن سے ہی گانا گانے کا بہت سوق تھا دوستو بات اگر ان کی ایڈوکیسن کی کریں تو انہوں نے اپنی پرارمبک سچھا گاؤں کے اچھ مادمک سکول سے پرابط کی کھساری لال کا من پڑھائی میں بلکل بھی نہیں لگتا تھا بچپن سے ہی انہیں گانے کا بہت سوق تھا چلیے دوستو اب ہم کھساری لال یادو کے اس ٹرگل کے بارے میں جان لیتے ہیں کھساری لال یادو کا سپر اسٹار بننے کا سفر کافی سنگھرس بھرا رہا ہے کھساری لال بچپن سے ہی ایک گائیک بننا چاہتے تھے پرند تو بھوجپوری گائیک بننے کے لیے پیسوں کا ہونا بہت جروری تھا پیسوں کے لیے انہیں لٹی چوکھا تک بیچنا پڑا اس کے لیے انہوں نے اپنی فورس کی بڑی نوکری کو چھونڈ دیا کچھ سالوں بعد انہوں نے بھوجپوری آلبم میں گانا شروع کیا جہاں انہیں اتر پریس بحار اور جھارکھنڈ میں ان کے گیتوں کو بے سمار پیار ملا جس کے بعد انہوں نے سیکڑو بھوجپوری گیت گائے دوستو کھساری لال یادو کے فلمی سفر پر نجر ڈالیں تو دو ہزار بارہ میں ریلیج ہوئی فلم ساجن چلے سسرال سے فلموں میں قدم رکھا ان کی اس فلم نے انہیں رات و رات اسٹار بنا دیا جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے پون سنگھ دینیس لال یادو جیسے کئی بڑے امینتاؤں کے ساتھ کام بھی کیا ہے ان کی فلم ساجن چلے سسرال بہت ہی ہٹ رہی وہیں سے ان کی کامیابی نے سور مچا دیا دوستو اسٹار بننے سے پہلے دلی میں کام کرنے کے دوران ہی ان کی سادھی ہو گئی تھی اس کے بعد لٹی کی دکان پر ان کے کام میں ان کی پتنی بھی ہیلپ کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ اس دوران سرکاری نوکری کی تیاری میں بھی لگے تھے قریب دو سال بعد کھساری کا چین بی ایس سیف میں ہو گیا تھا لیکن ان کا من نوکری میں نہیں لگا اور نوکری چھوڑ دی وہ دوبارہ دلی چلے گئے دلی میں کام کر کے کچھ پیسے بچائے اور پھر اپنا بھوجپوری آلبم نکالا کھساری کو اپنی پہلی سفلتہ اپنے بھوجپوری آلبم مال بھیٹائی میلہ میں نام کے آلبم سے ملی کھساری لال یادو کی پہلی فلم ساجن چلے سسرال دوہجار بارہ میں آئی اور اس فلم نے کھساری کو راتو رات اسٹار بنا دیا کھساری لال بھوجپوری فلموں اور آلبم کے علاوہ اسٹیج سو بھی کرتے ہیں ان کے اسٹیج سو میں درسکوں کی کافی سنکھیا اپستیت رہتی ہے آج کے سمعے میں کھساری لال یادو بھوجپوری فلم انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں اور ہر سال ان کی فلمیں سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہیں ان کے بھوجپوری آلبم کو بھی درسک اور سروتا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اب تک کھساری لال یادو نے پچاس سے بھی زیادہ بھوجپوری فلموں اور بھوجپوری آلبم میں ابنے کے ساتھ ساتھ گانا بھی گایا ہے وہ بھوجپوری فلم انڈسٹری کے ٹاپ ایکٹرز کے ساتھ کام کر چکے ہیں چلیے دوستو اب ہم کھساری لال یادو کی پرسنل لائف کے بارے میں جان لیتے ہیں ان کی نجی جندگی کی بات کریں تو کھساری لال یادو بہت ہی سرل صبحوں کے انسان ہیں اپنے سنگھرز کے دنوں میں وہاں چھوٹے موٹے سماروں میں گا کر اپنا کھرچہ چلاتے تھے لیکن اتنی مسکل گھڑی میں بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی محنت کے دم پر آگے بڑھتے گئے کھساری لال یادو اپنے پریوار سے بہت پریم کرتے ہیں ان کے پتا کا نام منگرو لال یادو ہے کھساری کے دو بچے ہیں جس میں بیٹے کا نام ریسو یادو ہے تتھا بیٹی کا نام کرتی یادو ہے ان کی بیٹی کرتی یادو ان کے ساتھ بھوچپری فلموں میں نظر آ چکی ہیں دوستو یا ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے جس سے اسی طرح کے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے آپ کا بہمول سمائے دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد